پچیس ماں زبور ہدایت اور محافظت کی دعا اے خداوند میں اپنی جان تیری طرف اٹھاتا ہوں اے میرے خدا میں نے تجھ پر توقع کیا ہے مجھے شرمندہ نہ ہونے دے میرے دشمن مجھ پر شادیانہ نہ بجائے بلکہ جو تیرے منتظر ہیں ان میں سے کوئی شرمندہ نہ ہوگا پر جو ناحق بے وفائی کرتے ہیں وہی شرمندہ ہوں گے اے خداوند اپنی راہیں مجھے دکھا اپنے راستے مجھے بتا دے مجھے اپنی سچائی پر چلا اور تعلیم دے کیونکہ تُو میرا نجات دینے والا خدا ہے میں دن بھر تیرا ہی منتظر رہتا ہوں اے خداوند اپنی رحمتوں اور شفقتوں کو یاد فرما کیونکہ وہ عزل سے ہیں میری جوانی کی خطاؤں اور میرے گناہوں کو یاد نہ کر اے خداوند اپنی نیکی کی خاطر اپنی شفقت کے مطابق مجھے یاد فرما خداوند نیک اور راست ہے اس لیے وہ گناہگاروں کو راہ حق کی تعلیم دے گا وہ حلیموں کو انصاف کی ہدایت کرے گا ہاں وہ حلیموں کو اپنی راہ بتائے گا جو خداوند کے عہد اور اس کی شہادتوں کو مانتے ہیں ان کے لیے اس کی سب راہیں شفقت اور سچائی ہیں اے خداوند اپنے نام کی خاطر میری بدکاری معاف کر دے کیونکہ وہ بڑی ہے وہ کون ہے جو خداوند سے ڈرتا ہے خداوند اس کو اسی راہ کی تعلیم دے گا جو اسے پسند ہے اس کی جان راہت میں رہے گی اور اس کی نسل زمین کی بارس ہوگی خداوند کے راز کو وہی جانتے ہیں جو اس سے ڈرتے ہیں اور وہ اپنا عہد ان کو بتائے گا میری آنکھیں ہمیشہ خداوند کی طرف لگی رہتی ہیں کیونکہ وہی میرے پاؤں دام سے چھڑائے گا میری طرف متوجہ ہو اور مجھ پر رحم کر کیونکہ میں بے قس اور مصیبت زیادہ ہوں میرے دل کے دکھ بڑھ گئے تو مجھے میری تکلیفوں سے رہائی دے تو میری مصیبت اور جان فشانی کو دیکھ اور میرے سب گناہ معاف فرما میرے دشمنوں کو دیکھ کیونکہ وہ بہت ہیں اور ان کو مجھ سے سخت عداوت ہے میری جان کی حفاظت کر اور مجھے چھڑا مجھے شرمندہ نہ ہونے دے کیونکہ میرا توقل تجھ ہی پر ہے دیانتداری اور راستبازی مجھے سلامت رکھیں کیونکہ مجھے تیری ہی آس ہے اے خدا اسرائیل کو اس کے سب دکھوں سے چھڑا لے